تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لڑکے یا لڑکی کا ویواغ کب کون سے سال میں ہوگا آپ کیسے دیکھ کے پتہ کر سکتے ہیں اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو کنڈلی کے بارے میں ہلکا سا پتہ ہونا چاہیے جیسے کہ دیکھو جو کنڈلی ہوتی ہے کنڈلی میں ہوتے ہیں بھارا گر اور بھارا گروں میں یہ ہوتا ہے ساتمہ گر کسی بھی کنڈلی میں ساتمہ گر جو ہوتا ہے یہ ویواغ کا گر ہوتا ہے چاہیے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے اس کا اگر ویواغ کا سکھ دیکھنا ہمیں ساتمہ گر دیکھنا پڑتا ہے اگر مالو کوئی لڑکا ہے تو ساتمہ گر بنے گا اس کی پتنی کا گر اگر لڑکی ہے تو ساتمہ گر بنے گا اس کے پتی کا گر تو اب اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ویواغ کون سے سال میں ہوگا تو ہمیں سب سے پہلے ساتمہ گر میں ایک نمبر لکھا ہوگا کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے یہاں سے ایک سے لے کے بارہ نمبر کی بیچ میں کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ بارہ لگن ہوتے ہیں جیسے یہ میں نے اگزامپر کے لیے میش لگن کی کڑلی بنا رکھی ہے کسی ہو سکتا ہے کسی کی میتھن لگن کی کڑلی ہو مکر لگن کی کڑلی ہو تو یہاں پہ دیکھو جی میش لگن میں اب میش لگن کی کڑلی میں جیسے کہ میں نے بولا ساتھوں گر ہے ویواغ کا گھر پتی پتنی کا گھر اب ساتھ میں گھر میں نمبر یہاں پہ آیا ہے ساتھ نمبر اب ساتھ نمبر جو ہے یہ ہے تولہ راشی اور اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شکر گرہ تو ہمیں اس جات کا چاہیے یہ لڑکی ہے چاہیے لڑکا ہے اگر اس کے ویواغ کا سکھ دیکھنا ہے ہمیں ساتھ میں گھر کے مالک شکر گرہ کو دیکھنا پڑے گا اب جو شکر گرہ ہے ان کی یہاں پہ دیکھو جی میں نے عمر لکھ رکھی ہے جیسے کہ یہاں پہ شکر گرہ ہے اگر تو یہ لڑکے کی کنڈلی ہوئی یہ ہے لڑکے کی کنڈلی تو شکر اس لڑکے کا جو ویواغ کرا دے گا وہ ویس سال میں کرا دے گا بیس سال میں اس کا ویواغ ہو جائے گا اگر یہ لڑکی ہے تو اس کا جو ویواغ ہے وہ دو سال کم رکھ لو اٹھارہ سال میں اس کا ویواغ ہو جائے گا اب یہاں پہ مالو کوئی ہور راشی ہے یہاں پہ جیسے کی آٹھ لکھ ساتھ لکھا ہے اگر مالو یہاں پہ آٹھ لکھا آرہا ہے آٹھ ہے ورشچک راشی اس کا جو مالک بنے گا وہ منگل ہوگا تو منگل اگر لڑکا ہے منگل اس کا لڑکے کا ویبا ہو جائے گا ڈھارہ سال کے آس پاس اگر لڑکی ہے تو ڈھارہ سال سے دو سال کم کر لو سولہ سال میں اس کا لڑکی کا ویبا ہو جائے گا اگر یہاں پہ دیکھو جی کوئی ہو راشی مالو یہاں پہ ہے چھے نمبر لکھا ہے چھے لکھا ہے یہاں تین لکھا ہے یہ دونوں راشیاں بنتی ہیں بدھ گرہ کی راشیاں یہ تب بنتی ہے جب کنڈلی بنتی ہے دھنو لگن کی کنڈلی ہو یا مین لگن کی کنڈلی ہو یہ دو لگنوں میں ساتھ میں گر کے اوپر آئے گی کنیا راشی یا متھن راشی تو ان دونوں کو جو مالک ہے وہ ہے بدھ گرہ اب اگر یہ لڑکا ہے تو لڑکے کا بیوہ ہو جائے گا سولہ سال میں اور لڑکی ہے تو لڑکی کا بیوہ ہو جائے گا چودہ سال میں لیکن دکھو جی یہ پوری بات سچ نہیں ہے آپ کو میں لاشٹ میں بتاؤں گا کہ یہ جو سال ہیں یہ کم جیدہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان گرہوں کے پیٹت ہونی سے جیسے کہ ابھی میں نے بولا کہ بدھ اگر کنڈلی آجا میتھن راشی کا مالک ہے تو بدھ بیوہ جلدی کر دیتا ہے کیونکہ بدھ ہے ایک کمار وستہ میں اور سب سے جدہ اگر لیٹ بیوہ ہوتا ہے وہ شنی کی وستے ہوتا ہے کیونکہ شنی ایک ورد گرہ ہے اور بدھ ہے کمار لیکن دیکھو جی جروری نہیں ہے اگر مالو کسی کی میل لگن کی گڑلی ہے یا دھنو لگن کی گڑلی ہے اس کا بدھ ساتھ میں گر کا مالک ہوگا کہ اس کا بیوہ جلدی ہو جائے گا یہ بات سبھی جگہ لاغو نہیں ہوگی اگر مالو ساتھ میں گر کا مالک ایسے لوگوں کا بدھ اگر مالک بدھ اگر خراب بیٹھا ہے چھٹے آٹھ میں بارمگر میں چلا گیا تو ویوہ میں ایک دو سال کی دیری کر دے گا یا ساتھ میں گر میں کوئی راہو بیٹھ چکا ہے یا ابھی مالو کنیا راشی ہے ساتھ میں گر میں کنیا راشی آرہی اگر ساتھ میں گر میں راہو بیٹھا ہے یا شنی آ چکا ہے ان کی وستے کہ آگا ویوہ میں دو سے لے کے چار سال کی دیر ہی ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھو جھ میں نے آپ کو پہلے بولا تھوڑا سا آپ کو کڑلی کے بارے میں تھوڑا سا ہلکا سا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھمے گھر میں کونسی راشی ہے آپ کا لگن کونسا ہے اور ساتھمے گھر کا مالک کونسا ہے تو یہاں پہ سبھی کے بارے میں لکھ رکھا ہے اگر مال لو آپ کا ساتھمے گھر کا مالک بدھ بنے گا بدھ آپ کا ستمیش ہے یہ لڑکے کے بارے میں لکھا رکھا ہے بودھ جلدی بیوہ کر دیتا ہے سولہ سال میں سب سے جلدی بیوہ کرتا ہے بودھ گر ہے اگر ساتمہ گر کا مالک ہے ساتمہ گر کا مالک تب بنے گا اگر ساتمہ گر میں کنیا راشی ہے جہاں میتھن راشی ہے تو بیوہ سولہ سال میں ہو جائے گا اگر ساتمہ گر میں ورشک راشی ہے یا میش راشی ہے تو منگل ساتمہ گر کا مالک ہوگا بیوہ ہو جائے گا ڈھارہ سال میں اگر ساتھ میں اگر میں شکر کی راشی ہے تو شکر کی وجہ سے بیوہ ہو جائے گا بیس سال میں اور شکر کی راشی ہے تولہ یا ورش راشی اگر مطلب ساتھ میں اگر میں ساتھ لکھا ہے یا دو لکھا ہے تو شکر کی راشی آئے گی بیوہ بیس سال میں ہو جائے گا اگر لڑکے کی میں بات کر رہا ہوں لڑکی کا دو سال کم لگا لو ڈھارہ سال میں اگر ساتھ میں اگر میں یہاں پہ چار لکھا ہے ہو جائے گا بیس سال میں اگر ساتھ میں گھر میں یہاں پہ لکھا ہے نو نمبر یا بارہ نمبر تو یہ بنے گی دھنو راشی اور مین راشی ان دونوں کا جو مالک ہوتا ہے وہ گروہ ہوتا ہے تو گروہ بیوا کر دیتا ہے چوبی سال میں لڑکی کا ہو جائے گا بائی سال میں اگر ساتھ میں گھر میں یہاں پہ پانچ لکھا ہے تو سنگ راشی بنے گی بیوا ہو جائے گا چھبی سال میں اگر ساتھ میں گھر میں دیکھو جی دس لکھا ہے یا گیارہ لکھا ہے یہ دونوں راشی ہیں شنی کی اور شنی سب سے دیری میں بیوا کرتا ہے تو بیوا ہوگا اٹھائی سال میں لڑکے کا بیوا اٹھائی سال میں ہوگا لڑکی کا ہوگا شبی سال میں لیکن ابھی آپ کو میں نے بولا کہ یہ بلکل پوری طرح سے چیز سچ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو لڑکا ہوتا ہے اس کی پتنی کا کارک ہوتا ہے شکر گرہ اس نے شکر کو بھی دیکھنا ہے کہ شکر کیسے ہے جیسے کی اگر اس کا شکر اچھا ہے کڑلی میں لڑکے کا تو یہ جو میں نے سال بولے اس سال میں بیوا ہو جائے گا یا ساتھ میں گر کے اوپر کوئی پاپی گرہ کی درشتی نہیں ہے یا ساتھ میں گر کا جو مالک ہے جیسے کی یہاں پہ ہم نے میں نے ساتھ لکھا رکھا تھا یہ شکر کی راشی ہے اگر مالو اس لڑکے کا ساتھ میں گر کا مالک شکر اچھا ہے اچھی جگہ بیٹھا ہے اچھے کا بیٹھا ہے ملتر راشی میں ہے تو اس کا بیوا شکر کا 20 سال میں اس کا بیوا ہو جائے گا اگر لڑکی ہے 18 سال میں ہو جائے گا لیکن اگر شکر نیچ کا بیٹھا ہے تو آپ سمجھ لو یہ جو سال میں نے لکھا ہے اس سے آپ اس کو 4 میں پلس کر لو مطلب اس کا بیوا ہوگا 24 سال میں 22 سال میں ہو جائے گا تو 2 سے لے کے 4 سال میں وردی ہو جاتی ہے اگر پاپی گرہ ساتھ میں گر میں بیٹے ہیں یا ساتھ میں گھر کا مالک خراب ہے وہ پاپی گھر کے ساتھ بیٹا ہے لیکن دیکھ ایک اور بات جیسے یہاں پہ میں نے لکھا کہ اگر ساتھ میں گھر میں دس اور گیارہ لکھا یہ ہے شنی کی راشی تو شنی میں نے کیا بھولا بیوہ کرتا ہے ٹھائی سال میں لیکن یہ بھی سچ بات نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر دیکھو جی ساتھ میں گھر کا مالک شنی ہے اگر شنی کڑلی میں اچھا ہے اور ساتھ میں گھر کے اوپر کوئی گھر اچھا بیٹا ہے اچھے گھر کی درشتی جیسے گرو گھر کی درشتی پڑھ رہی ساتھ میں گھر کے اوپر تو اٹھائیس کو آپ مائنس کرلو مطلب آپ اس کو دو سے لے کے چار سال کم کرلو مطلب اس کا جو بیوہ ہے وہ چوبی سال میں ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو گھر ہیں اگر یہ گھر ان کے اوپر شب گھرہوں کی درشتی ہے شب گھرہوں کے ساتھ بیٹے ہیں تو ان کا جو جو میں نے نکالا ہے بیوہ والا سال پھر تو ان سالوں میں بیوہ ہو جائے گا جلدی بھی ہو جائے گا ان سے بھی جلدی ہو جائے گا جیسے میں نے بودھ یہاں پر لڑکے کا لکھ رکھا ہے سولہ سال تو اگر بودھ کے اوپر اگر بودھ کے ساتھ گھر گھرہ بیٹا ہے جب بودھ کے اوپر گھر گھرہ کی درشتی ہے تو بودھ اس لڑکے کا بیوہ پندرہ سال میں کر دے گا ایک دو سال پہلے ہی کر دے گا اور ایسی دکھو لڑکی کلی میں برسپتی کو دیکھنا بہو جروری ہے کیونکہ برسپتی پتی کا کارکوت ہے آپ یہ دیکھو کہ برسپتی جو ہے اگر وہ اچھ کا بیٹا ہے اپنے گھر میں بیٹا ہے مطر راشم بیٹا ہے اچھے جگہ کے اندر ترکون میں بیٹا ہے پھر تو بیوہ جو سال میں نے لکھے سال میں بیوہ ہو جائے گا اگر برسپتی اس کا لڑکی کا نیچ کا بیٹا ہے یا وہ چھٹے آٹھ میں بار میں گھر میں بیٹا ہے تو بیوہ میں دیری کر دے گا دو سے لے کے چار سال کی دیری کر دے گا تو میں ایک اور پھر بولوں گا بھئی سب سے پہلے آپ تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے کیونکہ بارہ لگن ہوتے کہ آپ کا لگن کون سا ہے اور ساتھ میں گھر میں کون سی راشی آ رہی ہے تو راشی کا جو گرہ ہے اس کو دیکھو لڑکا ہے تو یہ دیکھو اور لڑکی ہے اس کو دو سال اس نے کم کر دینا ہے اور ساتھ میں گھر کے مالک کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا بیٹا ہے اچھا ہے اچھی جگہ بیٹا ہے پھر تو ان سالوں میں بیوہ ہو جائے گا اگر وہ تھوڑا سا خراب ہے پیڑتا ہے نیچ کا ہے تو دو سے چار سال میں کمی کر دے گا اگر ساتھ میں گھر میں دیکھو جی راہو بیٹا ہے یہ تو کئی بر بیوہ ہوتا نہیں یا بیوہ دیری سے ہوتا ہے یا طلاق کی بھی نوبت آ سکتی ہے وہ بات لگا ہے لیکن ابھی یہاں پہ میں نے کھالی سال نکال لیا ہے میں یہ یہاں پہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ بیوہ کا سکھ کیسا ہوگا پتی پتنی میں لڑائے جگڑے ہوں گا وہ نہیں میں نے کھالی یہ بتایا آپ کو کہ بیوہ کون سے سال میں ہوگا اور باقی دیکھو جی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اگر یہ گرہ است بیٹ چکے ہیں ہے تو اچھے لیکن است بیٹے ہیں وہاں پہ بھی ان کا جو اثر ہے وہ کم زیادہ ہو جاتا ہے است بیٹا ہے یا بل اس میں کم ہے جیرو ڈگری کا بیٹا ہے تو اگر آپ نے دیکھو جی ویسے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھائی ہوگی پھر بھی اگر کچھ پوچھنا ہو آپ مجھے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ نے اپنی کنڈلی مجھے دکھانی ہے مجھے آپ ویڈسپ بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک جرور کریں شیئر کریں اور جوتی سیکھنے کے لیے چینل کو میرے کو سبسکرائب جرور کر لیں